اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کی بائیک کی بھی شائننگ اس طریقے سے مدم ہو چکی ہے تو آپ اس کی شائننگ کو کس طرح سے واپس لاسکتے ہیں آج پوری ڈیٹیل سے آپ دوستو کو بتایا جائے گا ایسی کونسی چیز ہے جس کے ذریعے ہم نے اس کی شائننگ کو واپس لے گیا آنا ہے تو کہیں سے بھی آپ کی بائیک کا کلر جو ڈیل ہو چکا ہے تو آپ اس کی شائننگ کو واپس لے گیا سکتے ہیں تو کلر جو وہ ڈیمج نہیں ہونا چاہیے کلر اگر مدم ہو چکا ہے تو اس کی شائننگ ہم واپس آپ کو لانے کا طریقہ آج بتائیں گے تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں تو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ وارس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں وارس اپ کا نمبر آپ کو دیا گیا ہے تو آپ وارس اپ پہ ہم سے جو بھی پوچھنا وہ پوچھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کی شائننگ اگر آپ کی بائک کے کلر کے اوپر شائن نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ تو شائن ہے لیکن ہم نے آپ کو بتانا ہے کیونکہ ابھی ہمارے پاس کوئی اس طرح بائک نہیں کھڑی ہوئی جس کی شائننگ جو ہے وہ تو اس بائک میں تھوڑی شائننگ ہے لیکن تھوڑی مدم ہو چکی ہے تو ہم اس کو شائننگ کو جو ہے وہ مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی بائک کے ریم پہ سلنسر پہ شائن نہیں ہے تو اس کی شائن آپ نے کیسے بڑھانی ہے وہ آج اس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے تو دوستو ہم اس ویڈیو میں ایک چیز کا یوز کریں گے اگر آپ کی بائک میں زیادہ مسئلہ ہے تو آپ دو چیزوں کا یوز کریں گے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی آپ دوستو کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں تو چلیے دوستو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو تو دوستو یہ ہمارے پاس دو چیزیں موجود ہیں جو کہ ہم نے یوز کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو یوز کرنی ہے وہ یہ ہے آپ کے سامنے اس کو بولتے ہیں گرین پالش تو یہ کہاں سے ملے گی یہ بھی آپ دوستو کو اس ویڈیو میں پتا چل جائے گا کہ کہاں سے ملنی ہے اور اس کے علاوہ اس کو بولتے ہیں کمپاؤنڈ پالش وائٹ کلر کی ہوتی ہے ابھی یہ تھوڑی خوشک ہو چکی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے یہ مارے پاس پڑی ہوئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں تو دوستو اگر آپ کی بائیک پہ بہت زیادہ یعنی کہ شائننگ بلکل بھی نہیں ہے بلکل زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے کلر تو پھر آپ سب سے پہلے اس کمپاؤنڈ کو یوز کریں گے تو اس کمپاؤنڈ کو آپ نے اس طریقے سے اوپر کی طرف لگانا ہے اس طریقے سے آپ اس کو اوپر سے اس طریقے سے رگڑیں گے تو اس کی شائننگ جا وہ تھوڑی سی بڑھ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس گرین پالش کو لگانا ہے تو آج ہم نے صرف گرین پالش کا یوز کرنا ہے کیونکہ ہماری بائیک کا جو کلر ہے وہ بلکل صحیح ہے یہاں سے تھوڑا ڈیمیج ہے لیکن یہاں سے مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے صرف گرین پالش کا یوز کرنا ہے تو گرین پالش کو لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس طرح سے اس کو اوپر لگا کے اس طرح کرنا ہے یہ دیکھیں میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے ہی آپ کو دکھا رہا ہوں ویسے میں نے اس کو شائننگ کرنا نہیں تھا تو آپ نے اس طریقے سے لگا دینا ہے جہاں جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کی شائننگ جو ہے وہ واپس آئے اس طریقے سے آپ نے اس کو اس طریقے سے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا نرم بلکل نرم کپڑا ہونا چاہیے اس کے ساتھ آپ اس کو اوپر سے اس طریقے سے رگڑیں گے آپ نے اس کو آرام سکون سے دوستو رگڑنا ہے اور اس وقت تک آپ نے رگڑنا ہے جب تک اس کی شائننگ جو ہے وہ واپس نہ آجیں تو یہ کم سے کم آپ دو سے تین منٹو جو ہے وہ اس کو رگڑیں گے تو اس کی شائننگ جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ یار کلر کرنے سے تو یہ زیادہ بیسٹ ہے ابھی آپ کو کر کے میں دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے والی شائننگ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ والی شائننگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی بائک میں اگر کسی بھی جگہ پہ ابھی میں آپ کو ایک اور چیز پہ چیک کرواتا ہوں حب پہ چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں دوستو یہ حب ہے اب میں اس کی شائننگ آپ کے سامنے اب میں اس کے اوپر آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ نے اسی طریقے سے اس طریقے سے گرین پالش لگانی ہے اس کو گرین پالش بولتے ہیں یہ آپ کو وہاں سے ملے گی جہاں سے کاروں کے لیے پینٹ ملتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے لگا لینا ہے آپ چاہے تو اس کو مکمل حب پہ ہی لگائیں گے کیونکہ میں تو ویڈیو بنا رہا ہوں تو میں آپ کو چیک کروانا ہے اس کے بعد آپ نے پھر وہی کام کرنا ہے کپڑا لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے رگڑنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس کی شائننگ جوہاں کتنی زبردست ہوگیا ہے اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں فرق آپ کو واضح نظر آرہا ہوگا ابھی میں آپ کو گھما آگے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں ادھر سے دیکھیں اور ادھر سے دیکھیں کافی آپ کو فرق جب وہ نظر آرہا ہوگا دیکھ رہے ہیں دوستو تو یہی فرق ہوتا ہے تو ابھی میں نے اس کو تھوڑا رگڑا ہے کیونکہ اگر آپ جتنا ہی اس کو زیادہ رگڑیں گے تو انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ اس کے اندر شائننگ آئے گی تو دوستو یہ تھی ویڈیو کہ آپ اپنی بائیک کو کیسے شائننگ کر سکتے ہیں اگر آپ نیو بائیک لے کے آتے ہیں تو یہ دو چیزیں جوہاں کوشش کریں کہ اپنے پاس رکھیں اس کو ایک مہینے کے بعد جاوہو پوری بائیک پہ اپلائی لازمی کیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بائیک کے اندر جو شائننگ ہے وہ مزید بڑے گی ایک اور دوسرے نمبر پہ آپ کی بائیک پہ زنگ لگنے کے چانس جا وہ بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہو نیچے کمینڈ بوکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میرا وارس اپ نمبر بھی آپ کے پاس ہے وہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ